لائنس کلاب اور سانجا پروار ایک سنستہ ہے ان سے کنٹریکٹ کر کے اور یہ بلڈ کا کیمپٹ گا ہے بلڈ مشن کیمپ جس میں دین دیالو پاد ہے ہاؤسپیٹر کی بین آئی ہے اس میں سب لوگ بلڈ دے رہے ہیں آج کل پورے گلی میں ڈنگو کا بڑا خطرناک پر کوک چلتا ہے اور ہر جگہ لگ بر ہر بلڈ بینک میں اس سنے خون کی بہت کمی ہو گئی ہے اور لوگ بلیٹ لیٹ کے لیے اور خون کے لیے ادھر ادھر بٹھ رہے ہیں تو ہم نے سانجا پروار ارلائنس کلپ نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا کیمپ لگایا ہے جس میں خون کی کمی کو کچھ تو یوگ دام کر سکے تو اس طرقے سے آج یہ جہاں ہم نے کیمپ لگایا ہے اور آس پاس کے کافی لوگ اس میں آرہے ہیں خون جینے کے لیے تو سفر کیمپ کا ہے جس کے ساتھ ساتھ کئی طرح کی جانچ ہے کئی کمپنیاں جو دوائیوں کی ہے جیسے اس لیے لال ہے انہوں نے اپنا فری دوائیاں ہی بانٹی ہیں جو جو پیشنٹ نکلے اس میں اسی طرح میکس ہاؤسپیٹل کی طرف سے میکس کی ٹیم آئی ہے جو بلڈ کی جانچ کر رہی ہے دے دان سمیتی نے بھی ایسا کیمپ لگایا ہے تو کچھ لوگ جو اپنا دے دان یا آنکھوں کا دان کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں جڑے ہوئے ہیں اس طرقے سے ہمارا ہی سفرطہ پروپ آج دام دیا یہ ایک کیمپ لگایا ہے بلڈ گروپ کے لیے اور یہ لائنس کلپ اور سانجھا پریوان مل کر ایک کہاوت ہے دیش ہمیں سب کچھ دیتا ہم بھی کچھ دینا سیکھیں اس کے لیے پر ایک سانجھا پریوار ہے انہوں نے لائنس کلپ والوں سے کونٹیکٹ کر کے اور ایک بلڈ ڈونیشن کا یہ کیمپ لگایا ہے ساتھ ساتھ ہم نے اور چیک اپ کے لیے بلڈ پریشر ہے شوگر ہے ایسی جی ہے تاکہ ہم سوست رہیں گورنمنٹ کرتی ہے وہ کرتی ہے لیکن ہمارا بھی کچھ فرض ہوتا ہے تو ہمارا یہ بلڈ کیمپ کے لیے گاڑی آئی ہے اور یہ یہاں کے کافی اچھا اتصا ہے اور ہم ایسے ہی سماجی کام کرنا چاہتے ہیں کہ آج دلی میں کیجریوال کہتا جرور ہے کہ میں نے کھول دیے لیکن ان کے جتنے بھی میڈیکل وہ انہوں نے کھولے ہیں وہ پورتی نہیں کرتے نہ ہی وہ ان کے حساب سے ان کی کوئی آئیڈنٹیٹی رہتی ہے آپ کے اس کیمپ میں بلڈ ڈونیشن کا چاہوں گا جس آپ سے دلنے میں آج محول ہے کوڈشن دیکھو کس طر پر چلا گیا ایک یو آئی یا ایسی کوئی جگہ نہیں بچی جہا ساڑھے چار سو سے کم ہوں اس کو مددہ نظر رکھتے ہوئے بھی ڈینگو ملیریہ اتنا فیل رہا ہے جس کی کوئی لیمٹ نہیں ہے اور جو سب سے ایدھا ریکوارمنٹ اس سامنے میں ڈینگو میں جو ضرورت رہتی ہے پیشنٹی وہ بلڈ کی رہتی ہے اسی کو دیکھتے ہوئے آج سانجا پریوار نے لائن کلوب کے ساتھ ملکے جو ہارڈ تیپن ای میں جو کیمپ لگایا ہے اس میں اب تک پتہ لگایا ہے دیکس جی کے مادیم سے کہ تہتی پچاس کے آس پاس ڈونیشن ہو چکی ہے اور جو ٹارگیٹ ہے وہ سب آسو یونٹ کے آس پاس ہے جو ایزلی شان تک اس میں ہوسپٹل سے بھی سمپر کیا گیا ہے اور لائن کلوب کے ساتھ تو ہم لوگ کری رہے ہیں تو ان سے جو کارڈ ملے گا اس کے مادیم سے آپ ایزلی کہیں سے بھی کسی بھی بینک سے یا کسی بھی جب جس بھی بندے گو ریکوارمنٹ ہو وہ لے سکتا ہے میں سنجیب سونی کاکی فاؤنڈیشن نیو دیلی سے ہوں اور آج کے اس سینریو میں جو اتنا فوگ ہو رہا ہے اور جو اپنے ڈینگو فیل رہا ہے اس کے لیے ہمارا جو کاکی فاؤنڈیشن ہے وہ بلڈ ڈونیشن پہ ہی کارے کرتا ہے اور پورے دیش کے لیے کارے کرتا ہے جہاں بھی جس کو ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے ہم درد پر تیار رہتے ہیں 24 into 7 ہمارا یہ کارے چلتا ہے اور ہم سب سے زیادہ ایمز سفدرجنگ اور کلاوتی ہسپٹل جو کی بچوں کا ہے اور گریب لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں اور ہم آپ سے بھی سبھی دلیواشیوں سیوگ کی پیکشہ کرتے ہیں بھی آپ ہمیں سیوگ دیں زیادہ زیادہ رکھدان کریں تاکہ کسی جرورت مند کو کسی جرورت مند کی جان نہیں جائے دنیا وقت مہم آج کا جو اس کے بارے بنائے اتنی ضرورت ہی موجودہ حالات کو دیکھ کے دینگو بہت تہلیز تفہین ایسی لیپ بین ریزن تو یہی تھا کہ آج کل دینگو کے علاوانہ بہت طرح کے بخار اور بھی چل رہے ہیں اسی وجہ سا ہمیں یہ تھا کہ ہم ایک اچھی کونٹیٹی میں یونٹ دان کر کے ہم لوگ دے سکیں اور کیا آپ کو معلومی ہے کہ ایک جو اگر دیتا ہے دان تو اس سے تین لوگوں کی جان بچتی ہے اسی لئے یہ ادیش یہی تھا کہ جیدہ سے جیدہ سب لوگ آئے اور کھون کا دان کرے ہن جی ہن جی اس میں جانچ بھی ہوئی ہے جیسے آپ کبھی بھی بلڈ ٹیس دیتے ہیں تو آپ کا ہیموگلوبین کا جانچ ہوا ہے اور اس کے بات بلڈ سکریننگ ہوتی ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بلڈ میں کسی بھی ٹائپ کا کوئی انفیکشن تو نہیں ہے لائک ملیریا ہے پیٹیٹس بی سی ایچ چائی وی یا سفلیس اس طرح بلڈ شگر بھی چک ہو رہی ہے بی چکی چکی چکی